موشکار دوستو دوستو میرا نام ہے شبو مین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیپ چینل شبو جن کومنٹ ڈسکشن دوستو آج ہم انڈیپینڈنس ڈی سپیشل آج انڈیپینڈنس ڈی ہے سب سے پہلے آپ سب کو سوطنطر تدیبیس کی بہت 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 شب کام نائے آج میں اس ویڈیو کو کیوں بنا رہا ہوں میرا اس ویڈیو کا بنانے کا عدیش ہے یہ ہے کہ میں آپ سب کو بتا سکو کہ کیا بلیدان دی ہے ہماری سوطنطر تدیبی skaیل آج کے لئے اگر آج ہم اس اجات بھومی پہ پیٹھے ہیں اس اجات بھومی پہ جی رہے ہیں تو دوستو اس بہرد کو اجات کرانے کے پیچھے انہی کا حاد ہے دوست لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنا سوطنطر تدیبہ کیسے بناتے ہیں ہم اپنا انڈیپینڈنس ڈی کیسے بناتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں میں دل سے میں نے کیسے بنایا ہے یہ ہے دوستوں میری ڈائیری اس ڈائیری کے اندر میں نے تمام ان بھائی بہنوں کے سو تنتر سے نانیوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے یوک دان دیا اس دیش کو اجاد کرانے کے جن کی وجہ سے ہم آج اجاد بھارت کے واسی ہیں ہم اجاد بھارت میں جی رہے ہیں کچھوں کے نام میں لینا چاہتا ہوں سب سے پہلے بھگت سنگھ راجگرو سکھ دیو سردار بھاللہ بھائی پٹیل لال بھدر شاستری رانی لکھنوائے برسامونڈا مانگل پانڈے باجی روت خودی رام بھوت میں بات کرتا ہوں باجی روت کی باجی روت کو صرف بارہ سال کی عمر میں وہ شہید ہو گئے تھے دیش کے لیے خودی رام بھوت صرف 18 سال کی عمر میں جو شہید ہو گئے دبنے دیش کے لیے یہ نام تو شاید لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوں گے مانگل پانڈے مانگل پانڈے نے شہید ہو گئے تھے ان کو بیچ میں جو ہے 22 سال کی عمر میں جو ہے ان کو فانسی دی گئی تھی ان کی بسیئے چھتی میری فانسی سے جو ہے سوطنطہ کی چنگاری کرانتی کی چنگاری جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے پرس جائے گی دوستو بھاگت سنگھ راج گروہ سوٹے 22 سے 23 سال کی عمر میں ان کو فانسی دی گئی دوستو ایک انسان ہم پلیننگ کرتے ہیں آگے کے لیے کہ ہم شادی کریں گے ہمارے جو ہے فانسی کے وندے کو انہوں نے چومبا تھا اور بولا تھا ان کلاب جند آباد اور جو شہید ہو گئے تھے آج انہی میں سے ویسے تھے بہت سارے سب ہی پوجنی ہیں میرے لئے لیکن میں آج ایک ایسے ایک ایسے سوطنطہ سے نالی کی بات کرنے والا ہوں جن سے میں ہمیشہ سے انسپائرنگ رہا ہوں سب کی سٹوری انسپائرنگ ہے لیکن جینے میں ہمیشہ سے سنتا آیا ہوں جن کے سٹوری میں ہمیشہ سے موٹیویٹ کرتی ہیں میں ان کی ایک جو ہے بات یہاں کرنا چاہوں گا جن کا نام ہے سر کیا ہے شہید اعظم بھکت سنگھ عمر اجاد بھکت سنگھ جن کے بارے میں سنگے جن کی بائیوگرفی پڑ گئے آج بھی لوگوں کا خون کھول اٹھتا ہے خون کھول کیوں اٹھتا ہے میں انکو بتانا چاہوں کہ خون کھول کیوں اٹھتا ہے بھکت سنگھ سر لاہور میں جن کا جنم ہوا ماں کا نام دوستو ودیافتی کو پیدا جی کا نام کشن سنگھ دوستو چھوٹے سے گاؤں میں چھوٹے سے فیملی میں جو یہ جنمی لیکن یہ لڑکا اس کے اندر بچپن سے ہی اجادی کی بھاونہ تھی ایک تا کی بھاونہ تھی جیسے 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 بڑے ہوئے ایک تا کی بھاونہ جو ہے ان کے اندر جو بڑھنے لگی بچپن سے ہی کتابیں پڑھنے کا بہت شکتہ پڑھائی کے اندر بہت اندرس تھا بچپن میں ہی جو ہے پچاس کتابیں انہوں نے پڑھ دالی پولٹیکل ریفارم سوشل ریفارم ایکنومک ریفارم پہ انہوں نے بہت بہت چالے اندرس تھا جیسے تھوڑے بڑے ہوئے تو جلیہ والا کی جو ٹریجڈی تھی تیرہ اپریل 1919 میں ہوئی جیسے ان کو پتا چلا ان کے گاؤں سے چالیس کلومیٹر دور چالیا والا بھاگ تھا یہ پیدل چلے گئے وہاں پہ وہاں دیکھا تو خون کی لپٹے وہاں تھی خون کی مٹی وہاں تھی انہوں نے دیکھا انہوں نے اسی دن تردنس شکر لیا کہ اس چیز کا میں بدلہ لوں گا چھوٹا سا بالک تھا کیا کرا اس نے سنیے جرا خون کی دسی ہوئی مٹی کو خون کی دسی ہوئی مٹی کو ایک بوٹل کے اندر ڈالا اور اپنے گھر لے آئے بولے کہ میں اپنے بھائی بہنوں کا بدلہ میں لوں گا میں لوں گا اور ہاں وہ انہوں نے دردنس شکر آ سٹوڈنٹ کو ان سے ایک چیز سیکھنی چیز کہ دردنس شکر کر لو تو اس موقعام کو جو حاصل کرتے ہیں ان کے بس یہی چھاتی کہ میں اپنے دیش کو اجاز دیکھنا چاہتا ہوں ان کا کوئی بھی سیلفشنیس نہیں تھی وہ بس اپنے دیش کو اجاز دیکھنا چاہتے تھے لوگ دوست کہتے ہیں کہ سوٹنٹہ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے سوٹنٹہ کی قیمت ہوتی ہے تیاغ تپسیا پسیونا بلڈ خون یہ ساری جو اس کی کوسٹ لگتی ہے اسے سمجھو جو دوستو بات کرتے ہیں جیسے جیسے اجازی کی لڑائی وہ لڑ رہے تھے انہوں نے پلان کرا کہ یہ ایک جو ہے انگریچو کو ایک ڈرانا ہوگا انہوں نے کیا کرا وہ انہوں نے پلان کرا بٹو کشور دت کے ساتھ مل کے کہ ہم ایک لو انٹینسیٹی کا بوم جو ہے تیار کریں گے اسیمبلی میں جا کے اسے فیکیں گی کہ کسی کو نقصان بھی نہ ہو بس دھوان دھوان آئیں اور جو ہے ان کلاب جندہ بات کنارے لگیں گے کہ تاکہ بس ہمیں ایک چنگاری جو ہے جہانی ہے وہ گئے وہ گئے اسیمبلی کے اندر پرچے تیار کر لیے پرچے جو ہے فیکے بوم فیکہ دھوان دھوان ہو گیا اور بولے ان کلاب جندہ بات ان کلاب جندہ بات اور جو بھی پرچے فیکے جو بھی پرچے فیکے اس ہر پرچے بلکاتا بہروں کو جگانے کے لیے سنیے گا بہروں کو جگانے کے لیے دھوان کا جروری ہے چاہتے تو سرینڈر کر سکتے تھے چاہتے تو سرینڈر کر سکتے تھے لیکن بھاگ سکتے تھے مافی چاہوں گا چاہتے تو بھاگ سکتے تھے لیکن اپنے آپ کو سرینڈر کر آ اور اپنے ہرکڑی جو ہے انہوں نے ان کو لگائی گئی اور جیر کے اندر ڈال دیا جین کے اندر کی جو ان کی یادرہ تھی وہ بہت بہت کٹن رہی پیٹ بھر کھانا نہیں بلتا تھا ایک ایک روم میں بیس بیس قیدیوں کو ڈال دیا جاتا تھا لیکن وہ بھی کہاں ایک دوں پاور فول تھے مائنڈ سے بھی اچھے سے بھی لیکن کھانا انہوں نے کھانا چھوڑ دیا چو سر دل کے آم مرد انشن پہ چلے گئے اچھے سے جتنے بھی ان کے آس پاس لگتے سب کو انفرینس کر دیتے تھے اپنی کرانتی میں شامل کر لیتے تھے انگریج ان سے ڈرنے لگ گئے تھے بولتے تھے یار یہ کیا آدمی ہے کہ سب لوگوں کو انفرینس کر لیتا ہے ہمیں اسے ڈر لگتا ہے یار اس کو الگ کر دو ان پہ اچار ہوئے بہت کچھ لیکن وہ سہد ہے کیونکہ ان کے مائن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ میرے کو آجادی چاہیے آجادی چاہیے وہ کہتے تھے میں کیسا پاگل ہوں جو جیل کے اندر بھی آجادوں جو جیل کے اندر بھی آجادوں ان کو بہت ٹورچر جو ہے کرا گیا لیکن وہ ان کلا جندہ واد کے نعرے لگاتے رہتے تھے فانسی کی سجا بھی ان کو سنائے گی لیکن وہ ہمیشہ ہی ہمیشہ ہی وہ ایک بات کہتے تھے میرے سینے میں جو جکھم ہیں میرے سینے میں جو جکھم ہیں وہ فول کے گھچے ہیں ہم باغل ہیں یارو ہم باغل ہی اچھے ہیں کیا لائن کہی ہے کتاب پر انہوں نے جیل کے اندر اندر 200-300 کتابیں پڑھ ڈالی پڑھنے کا بہت شوق تھا لکھنے کا بہت شوق تھا لوگوں کو اندر جیل کے اندر ہی لوگوں کے اندر کرانتی کی بھاپنا جگہ دیا کرتے تھے بجن کا دن پر دن کم ہو رہا تھا لیکن کوئی فاس سے کچھ فرق نہیں پڑھ رہا تھا کہتے ہیں اگر مل پاور شٹرونگ ہو ویل پاور شٹرونگ ہو تو بندہ انہوں نے اجادی کے لئے ہارڈ وک کرنا نہیں چھوڑا چلتے رہے ان کے بس میں یہ باتی میں کیسا پاگل ہو جو دیش میں بھی اجاد ہو وہ یہ مکلاب جندہ آباد اور کہتے تھے میرے دیش میں جو میرے سینے میں جو جکم ہیں میرے سینے میں جو جکم ہیں وہ فول کے گچھے ہیں ہم پاگل ہیں ہم پاگل ہی اچھے ہیں کوئی بات نہیں ایسے ہی ان کی جو ہے اجادی کی لڑگی کے لئے وہ لڑتے رہے سٹرگل کرتے رہے انگریج ان سے ڈر رہے تھے اس لئے جو ہے ان کو چوبیس مارچ انیس سو اکتیس کی تاریخ جو ہے ان کے لئے ڈیسائیڈ کری گی کہ ان کو بھکت سنگ رات ہرسود دیو کو فانسی دی جائیں گی لیکن کوئی بات نہیں اپنی بھارت ماتہ کے لئے شہید ہو رہے تھے ان کے چہرے پر سمائل تھی انگریج کہہ رہے تھے کیسا پاگل ہے شہید ہو رہا ہے فانسی چل رہی ہے لوگ کی حالت خراب ہو جاتی ہے کپ کپا ہٹ ہو جاتی ہے گھوڑا ہٹ ہو جاتی ہے یہ کیسا پاگل ہے یہ در کیوں نہیں رہا ہے لیکن بولتے تھے ان کلاب جندہ آباد ان کلاب جندہ آباد ماں سے ملے فانسی کی ان کو خبر آئی تو وہ بولی کہ بیٹا جب بھی فانسی پہ چڑے ان کلاب جندہ آباد بولیوں ان کلاب جندہ آباد کہ ان کی فانسی ہمیں روک نہیں نہ پڑے اس لئے شام کو پہلے دن تیس مارچ ان تیس کو ان کو فانسی ترنت آن دا سپورٹ بولایا گیا تینوں کو فانسی دے دی گئی آخر ان سے جب بھگت سنگھ کو بولا چلو تمہاری فانسی کا سامنہ ہو گیا ہے تو بھلے رکو صاحب وہ کتاب پڑ رہتے اور بول رہتے ایک کرانتی کاری دوسرے کرانتی کاری سے مل رہا ہے وہ گئے اپنے راجبرو سکدیر تینوں گلے ملے اور مو پہ کپڑا باندھا کالا کپڑا باندھا اور ان سے بولا گیا کہ اپنے آخر اچھا تو انہوں نے آخر اچھا ایک دوسرے سے گلے ملے فانسی کے فندے کو چھومبا بولیں ان کا لاب جندہ وار تینوں کے تینوں ہمارے ویر تیش کے ویر چڑھ گئے فانسی کے فندے پہ ہستے ہستے بلکل بھی سنکوچ نہیں رہا کیونکہ اپنی بھارت ماتہ کے لئے جو شہید ہو رہے تھے لیکن دوستو بات دراصل کیا ہے آج بھی وہ فریڈم فائٹر تھے ہمارے کاج بھی کافی مرک اتحاس کارونی ان کا نام جو ہے ایسا ٹیرریسٹ ایسا ٹیرریسٹ آتن وادی ڈاگ رکھا ہے جو کہ بہت گلت ہے ہم ہمیں یوت کو یہ کام کرنا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے ہر سو تنتر سنانی کے بارے میں ہمیں جو ہے اچھے سے ان کی بائیوگرافی پڑھ گیا ان کے بارے میں ہمیں اچھے سے پتا ہونا چاہیے کی تاکہ جو ہے ہم کچھ تو ان کو ٹریبیوٹ کر پائے دوستو میری یہ بجائش رہی گی آپ سے ہی صاحب پلیس اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کریں تاکہ سب کو اس چیز کے بارے ہمیں پتا چلے یہ ویڈیو ان کی ایسی ہے یہ سٹوری ان کی ایسی ہے جو ہے انسان کا کھون کھولا دیتی ہے کیونکہ اتنے اتیچار ہونے کے بعد وہ کبھی بھی اپنے سنکلپ سے نہیں اٹھے ٹیم تیار کری پتا نہیں کیا کہ کرا اس دیش کے لئے لیکن کیا کبھی بھی بھگت سنگھ کے جن شہید ہوئے کیاو سنگھ چھٹی ملتی ہے اس بھارت چلو ٹھیک ہے چھٹی نہیں ملتی کیا کوئی ہر انسان بھگت سنگھ جی کو جانتا ہے جیسے مہاتما جانجرچن جوالال نہرو جی کو جانتا ہے ہاں یا نہیں پلیز میرے کو بتائیے صاحب یہ ایک سنگ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں گاندی گاندی جی اور بھگت سنگھ گاندی جی سے پوچھتے ہیں گاندی جی ایک بات کا جواب دیتے جاؤ تو نے بھی دیش کے لئے اپنی جندگی قربان کری میں نے بھی قربان کری میں نے تو اپنی جوانی بھی ڈھنگ سے نہیں دیکھی تیری تو شادی بھی ہوئی تیرے پریوار تو جو ہے دیش پہ راج کر رہا ہے پرندو میرے پریوار تو آج بھی دھیاڑی کر رہا ہے ایک گاندی ایک بات اور بتا جا تیرے ہاتھ تو سارے تیری تو جو ہے امرجودی جلتی ہے تیرے ہاتھ تو تمہارے نام پہ تو سارے ائرپورٹ جو ہے ریلوے سب کچھ بنا ہوا ہے لیکن میرے آڈے تو بس گاڑیوں کے شیشے ہی آئے ہیں میری تس سے کوئی بحث نہیں ہے تیرے کو تو درجہ دے دیا مہان آتما کا لیکن مجھے تو آج بھی لوگ آتنگ وادی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں یہ بات ایک سونگ کے اندر بتائی گئی ہے بہت ایموشنل سونگ ہے کھون کھون دیتی ہے یہ باتیں کہ آج بھی ان کو لوگ آتنگ وادی کہتے ہیں بھولتے جا رہے ہیں تو یہ ہمارا کام ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم جو اس لوگوں کو بتائیں ہمارا تمام freedom fighter کے لیے کیوں انہوں نے دیش میں کیا کیا یوگ دان دی ہے لوگ صرف آنے والے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں ان کو بھولتے جا لائک شیئر چیل کو کر دیجئے سبسکرائب جائے ہند دوستو جائے بھارت دوستو سوات تنتر تا دیوست کی ہار دیک اور ہار دیک شکھ کام دوستو دھنے بہت